السلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہو ای ٹھینک آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے آج کی اکسیر میں میں آپ کو ایک اکسیر نایاب شمس کی اکسیر شیر کرنے جا رہا ہوں اس اکسیر کو بلانے سے پہلے ہمیں ایک روگن درکار ہے وہ روگن جس کی انتہا نہیں جو اپنی خصوصیات کا حامل ہے بس اب میں وہ روگن چاہیے اور ہم اس پہ عمل کریں گے تو آج کی ویڈیو میں وہ نایاب روگن میں آپ لوگ کو شیر کرنے جا رہا ہوں اور آپ لوگ جانتے ہیں حکمہ کا کول ہے کہ جب تک کسی چیز کو قائم نہیں کر لیا جاتا ارواح کو قائم نہیں کیا جاتا اکسیر کری مکمل نہیں ہوتی کسی بھی اکسیر کا مکمل ہونا اس کی قائم ہونے پہ دالیل ہے تو سب سے پہلے یہ ویڈیو میں آپ لوگ کو شیر کر رہا ہوں تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ بھئی آپ لوگ کو پھر دوسری ویڈیو تلاش کرنے میں مشکل پیش نہ ہو اور بار وقت نوٹفکیشن آپ لوگوں تک پہنچ چکا ہو آپ نے یہ نشادر قائم لینا ہے یہ ویڈیو میں ریکارڈ نہیں کر رہا کیونکہ آر ریڈی آپ لوگ کو پتا ہے اور نشادر آپ نے چونے والا لینا ہے جس چونے میں نشادر کو کس طریقے سے قائم کیا جاتا ہے یہ بہت پرانی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی آپ اس میں ڈسکرائبشن میں میں لنک دے رہا ہوں آپ اس کو واش کر سکتے ہیں یا جو لوگ جانتے ہیں بنانا یا کئی لوگوں کے پاس پڑا مجود ہوتا ہے تو وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں آپ نے پیارے ویورز نشادر لینا ہے جو چونے میں قائم کیا گیا وہ ایک دولہ اور توتیا بریاں آپ نے لینا ہے اس کو توتیا بریاں بھی بولا جاتا ہے توتیا بریاں آپ لوگوں نے لینا ہے ایک دولہ توتیا بریاں کرنے کے لیے میں نے ایک شورٹ سی ویڈیو آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دی کہ کس طریقے سے اس کو بریاں کیا جاتا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے لینا ہے ایک دولہ اس کے بعد ورکیہ حرطال اور گندک عاملہ سار جو ہے یہ آپ نے دو دو دولہ لینی ہے اگین اس کے وزن کو سن لے پہلے نشادر کیمونار ایک دولہ نشادر کیمونار کون سا چونے والا توتیا بریاں لینا ہے آپ نے ایک دولہ اس کے بعد گندک عاملہ سار اور ورکیہ حرطال دو دو دولے اگین وزن کو نوٹ کرنا بہت ضروری ہے اور انڈوں کی جو زردی ہے جو زردیاں زردیاں ہیں یہ آپ نے ایک پاو لینی ہے اور اس میں پیارے ویورس آپ نے ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے سہ کرنا ہے اچھے طریقے سے رگڑائی کرنی ہے کم از کم تین روز اس کو اس میں خرل کریں چھیک ہے یہ خرل کرنے کے بعد آپ نے مطلب ایک دن اس میں زردی ڈال دی پھر دوسرے دن کچھ آدھیں ڈال دی پھر تیسے دن تیسے دن آپ زردیاں کو اس میں حل کریں گے اور جو لوگ حکمت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کچھ لوگ باتیں کرنے والے ہوتے ہیں میں ان سے مقاتب نہیں ہوں ان کو پتا ہے کہ جب زردی کے ہم رگڑائی کرتے ہیں تو یہ ایک تیل چھوڑتی ہے اور مختلف اکسیروں میں جب ہم ان کا استعمال کرتے ہیں تو دو دو ماں زردی کا جو تیل ہے وہ خوشک نہیں ہوتا تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ فوراں خوشک ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہے تین دن پیارے ویورس آپ لوگوں نے اس انڈے کی زردیوں میں ان چیزوں کو ورکیا کو گندک کو نشادر کو اور توتیا بریاں کو آپ لوگوں نے گرائنڈ کرنا ہے تین دن کرنے کے بعد چوتھے دن آپ لوگوں نے نوکدار اس جنگدہ جو آپ نے پیسٹ جو بنا لیا ہے اس کی پیارے ویورس آپ نوکدار گولیاں بنا لیں گے نوکدار گولیاں بنانے کے بعد آپ ان کو سایا میں خوش کریں گے ٹھیک ہوگا سایا میں خوش کر کے آپ اس کو مطلب دو وہ سات آٹھ دن آپ کے لگ جائیں گے آپ اس کو چھوڑ دیں آپ پتال جنتر کے ذریعے آپ اس کا روگر نکالیں گے اب پتال جنتر کے روگر نکالنے کا طریقہ کیا ہے یہ میں آرڑی آپ کو ڈسکس کر چکا ہوں اور یہ کچھ راز کی اور پوائنٹ کی باتیں ہیں کہ آپ نے اس کے پیندے کے اوپر آگ جلانے ہوتی ہے اور آدھ شیشی آپ نے اچھی لینی ہے اس میں ان جو گوریاں ہیں یہ جو آپ نے نوکدار گوریاں بنائی ہیں ان کو آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہے اور اس طریقے سے آپ اس کا روگر جو ہے وہ نکال لیں گے اب اس روگن کو اب نیکسٹ ہم نے استعمال میں لانا ہے کہ کس طریقے سے ہم اس روگن کی مدد سے جو اگلی دعا ہے اس کو ہم تشویہ دیں گے اور وہ ہمارا فائنل عمل ہوگا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجئے